بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر و حضرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے لوگ وزن کم کرنے کی ٹپس پوچھتے ہیں پر آج میں آپ کو وزن بڑھانے کی ٹپس بتاؤں گا چونکہ دنیا کسی حالت میں خوش نہیں ہوتی جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ کم وزن میں جانا چاہتے ہیں اور جو بچارے کم وزن میں یوں ڈولتے پھرتے ہیں اور ہوا کو تیز چلتا دیکھ کر بھی گھر میں گھس جاتے ہیں کہ کہیں اڑا کے نہ لے جائے تو ان کو وزن بڑھانا ہوتا ہے اسی طور پر جن کی شادیاں ہونے والی ہوں اور وہ کم وزن ہوں تو آلموس بے وزنی کسی کیفیت ہوتی ہے رخصانہ سنبل نے پوچھا ہے کہ سر میری شادی ہونے والی ہے بائیس سال کی ہوں مگر جسم پر گوشت نہیں ہے اور بے وزنی کسی کیفیت ہے فوراں وزن بڑھانے کی کوئی ترقیب بتائیے ایک تو ہم سب کو یہ عادت ہے کہ ہم جو بھی چاہتے ہیں فوراں ہو جائے یعنی دعا مانگتے ہیں تو فوراں قبول ہو جائے اللہ ہم یہاں سارے کام چھوڑ کے بس ہماری بات مان لے اور وہ دعا قبول کر لے ہم موٹا ہونا چاہتے ہیں تو فوراں ہونا چاہتے ہیں پتلا ہونا چاہتے ہیں یعنی کئی کئی سال لگا کے موٹے ہوئے ہوتے ہیں پر پتلا ہونا ہے تو بھر چٹکی میں فوراں ہو جانا چاہیے یہ احمد اکیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھارہ سال کا ہوں بلکہ اٹھارہ سال کا اور وزن میرا کم ہے لوگ کہتے ہیں میں تیرا چودہ سال کا لگتا ہوں کوئی مجھے سیریس ہی نہیں لیتا تو پلیز مجھے کچھ بتائیے میں کیا کروں کہ جس سے میرا وزن بڑھ جائے اور میں ذرا بڑا بڑا لگوں میرے چہرے پہ داڑی موچ بھی نہیں ہے اوکے یہ تو ہمارا آج کا موضوع ہم اس پر بات کریں گے لیکن اس سے ملتا جلتا نادیا خرم نے لکھا ہے کہ سر آج کل مردوں کی مائیں اللہ کی بندی لڑکوں کی مائیں کہتے ہیں مرد تو تیس بتیس سال کے بعد مرد ہوگا یہ بائیس چوبیس سال والے تو بچارے لڑکے ہوتے ہیں لڑکوں کی مائیں یہ میری طرف سے سلم بہت ڈھونڈتی ہیں اچھا میں سے بائی دعوی کیوں نہ ڈھونڈے ہیں اس پر اطراز کیا بات ہے اگر ان کا لڑکا خوبصورت ہے اور وہ ساس خود ذرا بھدی اور موٹی ہے تو اچھی خوبصورت بہت ڈھونڈنے میں کیا حرج ہے خاندان کو اچھا لگے گا ان کی آنکھوں کو اچھا لگے گا اپنی جوانی یاد آ جائے گی نادیا کہتی ہے مگر یہ لڑکیاں جو دبلی پتلی ہوتی ہیں بعد میں موٹی ہو جاتی ہیں میں نے ایک آنٹی کو دیکھا جنہوں نے ذرا ذرا سی موٹی لڑکیوں کو بھی ریجیکٹ کیا پھر انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو سلم اینڈ سمارٹ لڑکیاں ڈھونڈ کے دیں جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے موٹی ہو گئیں اچھا اندر سے ان کے دل میں وہ خوشی کے فورے پھوٹ رہے ہیں خوش ہو رہی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا ہوا لیکن سوال بھارالب انہوں نے کیا ہے تو نادیا بی بی آپ کے سوال کا جواب تو ہم دیں گے ضرور دیں گے اچھا جی اب پہلے ہم اس مسئلے پہ آ جائیں کہ جو وزن ہے جو بڑھتا ہے اس کی تو وجوہات پہ میں نے تفصیل سے بات کی تھی شادی کے بعد بڑھتا ہے شادی سے پہلے بڑھتا ہے کھانے زیادہ کھاتے ہوئے بڑھتا ہے مفت کے کھانے کھاتے ہوئے بڑھتا ہے بے وقت کھانے کھاتے ہوئے بڑھتا ہے سونے سے پہلے اگر آپ کھانا کا اور پر فوراں سو جو تو بھی وزن بڑھتا ہے سو جو لوگ دعوتوں میں زیادہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بدلے چکاتے ہیں ان کا وزن تو پھر کابو میں نہیں رہتا جو جنگ فوٹ زیادہ کھاتے ان کا وزن بھی بڑھتا ہے جو دوسروں کے گھروں پہ جا کے دوسروں کے کھانے کھاتے ان کا وزن بھی زیادہ بڑھتا ہے لیکن جو کم ہونے کی وجوہات ہیں اس میں تین چار وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جینز کا پرابلم ہوتا ہے اگر آپ کے خاندان میں جینز اس طرح کے ہیں آپ کے اب بعد دبلے پتلے سکھ سڑے سے تھے تو ظاہر ہے آپ بھی ویسے ہوں گے دوسرا اگر آپ کے گھر میں پروٹین کا انٹیک کم ہے تو بھی آپ کا وزن نہیں بڑھے گا تیسرا اگر آپ کے گھر میں متوازن فوڈ نہیں ہے اور فوڈ حیبٹ شیک نہیں ہے اور آپ کو بہت زیادہ بودر نہیں کرتا آپ کو کھلانے پہ کسی امہ کی بہن کی نظر نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ فوڈ سے متوازن فوڈ سے بچے رہو گے اور کبھی کھا لیا کبھی نہ کھایا نتیجتاً وزن کم رہے گا پر ہولے ہولے ایک بیمار چہرہ اور بیمار جسم نظر آنے لگے گا جو تیسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ جن لڑکوں اور لڑکیوں کے ہارمونز کا پرابلم ہے ان کا وزن نہیں بڑھتا لیکن جن لڑکوں کے ہارمونز ڈس بیلنس ہوگے متوازن نہیں ہوں گے تو ان کے چہرے پہ داری اور موچ بھی نہیں آئے گی اور ان کے جو جسمانی تبدیلیاں آنی چاہی ہوتی ہیں وہ بھی پروپر وقت پہ نہیں آئیں گی اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے شرمندگی اور شرمساری لگ ہوتی ہے دکت ہوتی ہے زندگی آگے چل نہیں پاتی لیکن اگر آپ اس بات کو فیل نہ کرو اور بروقت فیل نہ کرو تو اس کے آپ ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے یاد رکھئے کہ ہارمونز کا لیول ٹھیک ہوگا تو ہی آپ کا وزن بڑھ پائے گا بہت سے لڑکے اور لڑکیاں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو جو مرضی کھا لیں ہمیں لگتا ہی ککھ نہیں ہے پیٹ تو وہی ہے پورا ڈائیسٹر سسٹم بھی وہی ہے لیکن آپ کا پرابلم کچھ اور ہے اور چونکہ اس پرابلم کو ابھی تک آپ نے اڈریس نہیں کیا تو میں آپ کو اور بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی دونوں کو یہ کہوں گا کہ براہ کرم اگر آپ کا ہارمون دس آرڈر ہے لیکن اگر لڑکیوں گھا گا تو آپ کے ڈیز کا پرابلم بھی ہوگا اور اسی طور پر آپ کے جو گروت ہے پورے جسم کی اس کا پرابلم بھی ہوگا تو اس بات کو آپ کی ماں کو فیل کرنا چاہیے آپ کی بہنوں کو فیل کرنا چاہیے یعنی جو آپ کے بالکل قریب ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں آنکھتے ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ آپ کو بتائیں یا کامزگو آپس میں ڈسکس کریں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ٹوٹکا نہیں چاہیے ٹوٹکے گھروں کے برتنوں سے صاف ہو سکتے ہیں ٹوٹکوں سے آپ مکھیاں اور مچھر بھگا سکتے ہیں ٹوٹکوں سے آپ چھپلیوں کو بھگا سکتے ہیں پر یہ جو آپ کی جان کے مسائل ہیں یہ جو آپ کی صحت کے مسائل ہیں یہ بھی ایمان جیسے اہم ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے آپ کی صحت ایک دفعہ اگر بگڑ گئی تو سوچئے پھر برسہ برس تک آپ آپ نورمل نہیں ہو سکتے جب بھی آپ کے ہارمون کا ایشو ہو تو براہ کرم کسی ڈاکٹر کے پاس مت جائیے گا یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر آپ کو جو ہارمون کے انجیکشن لگائے گا ٹیبلیٹ دے گا کچھ بھی دے گا اور اگر لڑکی ہوئی تو فوری طور پہ اس ہارمون کا جو ہی لیول بڑھنے لگے گا تو آپ کے چہرے پہ آپ کے چکس پہ یہاں تھوڑی کی نیچے چند کے نیچے ایون آپ کے سینے پہ بال آ جائیں گے آپ ایک نئے عذاب میں پڑ جاؤ گے اور لڑکوں کو بھی ہارمون کا جو ڈس آرڈر ہے بعض لوگ حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اب شادی ہونے والی ہے اور میری سیحت کمزور ہے اور میرے پتن میں شادی کے فرائض سر انجام دے سکوں کے نہ پھر وہ میرے پاس آکے آنسوں سے روتے ہیں اپنی زندگی کو قیمتی ترین زندگی کو برباد کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ حکیم صاحب نے جو کہ ہمارے چند ایک ہی حکمہ ہیں جو اچھے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے حکمت دی ہے باقی بہت سارے تو عطائی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کچھتے کے نام پہ کسی دعائی کے نام پہ سٹیر آئیڈز دے دیتے ہیں جسم کو جب سٹیر آئیڈز دیا جائے گا اور یہ اس کا عادی ہو جائے گا تو اس کے بعد اس پہ کوئی اور چیز یہ ایکسٹریم الٹیمیٹ چیز ہوتی ہے اور لائف سیونگ میں دی جاتی ہے آپ سوچئے کہ اس کے بعد اور آپ کی زندگی جس قدر برباد ہوتی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے پھر آپ سارے عمر بیٹھے روتے رہیں علاج کراتے رہیں علاج کوئی نہیں ہو پائے گا چونکہ آپ نے پہلے ہی ایکسٹریم چیز جو ہے غلطی سے یا کسی کے بیوکوفی سے یا کسی کے لالج سے استعمال کر لی سو میں بہت کلیریٹی کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ وہ خوش وقت زمانہ ہے جس میں آلموسٹ ہر میڈیکل کالج میں نیوٹریشنسٹ بند رہی ہیں بند رہے ہیں بعض جو ذریعی انسٹریز ہیں وہاں بھی یہ کورسز ہیں اسی طور پر ہوم ایکنومکس کا جو کالج ہے وہاں پہ یہ کورسز ہو رہے ہیں اور اس کے انتیجے میں بہت سارے بچیاں اور بچے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں یہ آپ سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے لیکن ظاہر نئے بچوں کے ہتھے تو آپ مک چڑھئیے گا میں تو ان کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی لازم ہو جائے گا جیسے دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ڈاکٹر میڈیسن نہیں لکھ سکتا میڈیسن جو فارمسیسٹ ہے وہ لکھتا ہے اور چیک کرتا ہے ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے اسی طور پر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ان سارے مسائل کا وزن بڑھانے کا وزن کم کرنے کا زندگی کو نارمل کرنے کی جتنے مسائل ہیں ان کا گہرا تعلق ہمارے فوڈ ہیبٹ سے ہے ان کا گہرا تعلق ہمارے کھانوں کے چوئس سے ہے پچھلے دنے ایک صاحب میرے پاس آئے اور عجیب منہنی صاحب کا وجود تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہ حالت کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں صرف آلو پکتے ہیں میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا میرے اببہ جو ہیں وہ اممہ سے ناراض ہیں تو وہ ہمیشہ آلو ہی لے کے آتے ہیں تو ہماری جو بہنیں ہیں وہ ساری موٹی ہو گئی ہیں میں میں اس طرح کا بے ڈھب ہو گیا ہوں تو میں نے پوچھا کہ گھر میں کچھ پیسے ہی نہیں ہوتے کہلنے کہ ہوتے تو ہیں لیکن پھر ہم اببہ کے ڈر سے کچھ اور لے کے نہیں آتے اچھا جب وہ جو کہہ رہے تھے تو میرے موں سے باپ حضر بلند اللہ حول والا قوت اللہ بلند نکلا میں نے کہا اللہ کے بندوں یہ کیا مصیبت ہے یہ اللہ نے تمہیں کالج کا موں دکھایا یوسٹی کا موں دکھایا اکل بھی دی اب چونکہ اببہ کی طرف سے کلو لا دیں وہ بینگن لا دیں گوشت لا دیں تو کہنے لگے نہیں ہمارے گھر تو کوئی چیزہ اور آتی نہیں ہے اچھا یہ ایک اکسلیم ہے نفرت کی اور دوری کی اور ایک دوسرے کوئی نہ سمجھنے کی نتیجہ ترین جو خوراک ان کی ہم کھائی جاتی ہوگی بہت سے چیزوں تو ہر موسم کی ان کے گھر آتی نہیں ہوں گی دہب دم منی ان کی ماں کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں بچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن خود سے خرچ نہیں کرتے چونکہ اببہ کا فرض ہے اببہ لائیں گے تو ہم کھائیں گے اللہ کے بندوں جب اببہ نہیں ہوتا تو تم باقی وقت میں کیوں نہیں چیزیں لے کے آتے پورا جو گوشت کھانا ہے جو چیزیں لانی ہیں ایک متوازن ڈائیٹ تو براہ کرم جس کو وزن بڑھانا ہو اور جس کو وزن کم کرنا ہو اگر یہ کسی چیٹو میٹو کے چکر میں پڑ گے تو رول جائیں گے گردے بھی برباد ہوں گے اور جگر بھی برباد ہوگا اسی طور پہ اگر کسی آپ فوڈ سپلیمنٹ کے چکر میں پڑے تو میں نے بہت لوگوں کی حالت خراب ہوتے دیکھئے موٹے ہونے کے لیے اس کا سمپل اور آسان طریقہ ہے کہ کسی بھی اپنے قریب جو ماہر غزائیت ہے نیوٹریشنسٹ ان سے رابطہ کیجئے میل بھی ہو سکتا فی میل بھی ہو سکتا اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا وزن بتائیے اپنی عمر بتائیے جو چاہت ہے اس کا بتائیے بی ایم ای کہتے ہیں اس کو تو پھر آپ کے وہ وزن آپ کی عمر اور آپ کے خاندان کے ٹرینڈز کے مطابق دیکھتے ہوئے آپ کو غزات وہ سیجسٹ کریں گے اس غزات کو تین ماہ تقریبا آپ کو لینا ہوتا ہے اچھا یاد رکھیے گا ایک غزہ ان سے لکھوانے کے بعد پیسے بچانے کے لیے آپ سوچیں کہ میں یہ تینوں ماہ استعمال کرتی رہوں یا کرتا رہوں تو یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے یہ نسخہ جو ڈاکٹر کا ہوتا ہے یہ عام طور پر ہفتے دس دن بعد بدلنا ہوتا ہے اور جو ماہر اگزائیت کا نسخہ ہوتا ہے یہ مہینے بعد ہر صورت میں چینج ہونا ہوتا ہے اس کی کوانٹیٹی بدل جاتی ہے اس کے کانٹینڈ بدل جاتے ہیں اور انہی کے مطابق اس نے جو چینجز آپ کے جسم میں آ رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اے بھلے لوگو وزن کم کیا جا سکتا ہے وزن بڑھائے بھی جا سکتا ہے اکل سے سلیکے سے طریقے سے پر پہلے اپنے جسم کو سمجھ لیں کہ کمی پروٹین کی ہے مسئلہ جینز کا ہے یا مسئلہ آپ کے ہارمونز کا ہے جب تک اصل مسئلے کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ وہ مطلوبہ حل بھی نہیں لے سکیں گے میرا رب آپ پہ ہمیشہ مہربان رہے اخترباز کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم موسیقی